ہی گائز بلکم ٹو مائی چینل سب سے پہلے اس کا جو ڈیفالٹ اپشن ہوگا اس میں سے آپ نے ٹیکس کو ٹلیڈ کر دینا ہے اور جو پلس کا نشان ہے یہاں پہ کلک کر کے فرام گیلری سے آپ نے وہ پیکچر چوز کرنی ہے جس کے اوپر آپ اپنا نام لکھنا چاہ رہے ہیں اب کوئی بھی اپنی پسند کا پیکچر چوز کر لیں اور اس کا سائز جو ہے وہ سیلٹ کر لیں ون ون ریشو رکھ لیں ان میں سے کوئی بھی آپ سائز سیلٹ کر سکتے ہیں آپ کور فوٹو بنانا چاہ رہے ہیں یا پروفائل ڈیپی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ سائز آپ سیلٹ کر سکتے ہیں ون ون سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اجیسٹ کر لینا ہے اور کراپ کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اس ٹک کے انشان پہ کلک کریں گے تو یہ پیکچر جو ہے ایڈ ہو جائے گی آپ نے پینسل کے جو انشان پہ کلک کر کے اس کے سائز کو انکریز کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے اس کی ویرت اور ہائیڈ کو میکسیم کر دینا ہے ہنڈر پہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اگین سے ایڈ فوٹو پہ جانا ہے وہ پلس کے نشان پہ جانا ہے اور دوبارہ سے گیلری سے پی این جی آپ نے سیلٹ کرنی ہے جو میں نے بنا کے آپ کو دی ہو گیا اور اس کلنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ پی این جی جو ہے اس کے اوپر نیم کی پلیس پہلے سے موجود ہے تو اب یہ کسی بھی فوٹو کے اوپر ایزیلی آپ ارجسٹ کر پائیں گے اس کو تو اس پی این جی کا آپ نے دوبارہ سے سائز جو ہے انکریس کر لینا ہے اور اس تاکہ یہ فوٹو کے اوپر سوٹیبل نظر آئے پی این جی سیٹ کر لینے کے بعد اب یہاں پہ اپنا نام جو ہے رائٹ کر سکتے ہیں تو نام رائٹ کرنے کے لیے آپ نے ای پوائنٹ پہ جانا ہے یہاں سے ایٹ ٹیکس کرنے وہ ٹیکس کرنے کے بعد آپ سیلٹ کر کے کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں سو گاز نام لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اوکی کر دینا ہے اور اوکی کرنے کے بعد آپ نے اس کو کلر میں جا کے آپ جو نام ہے وائل کی بجائے کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو سٹروک ہے وہ بھی آپ کوئی اور کلر کا چوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اس ایلوسترپ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر نام پسانے سے نظر آئے یہاں سے آپ اے بی سے کوئی فونٹ کا سٹائل بھی چوز کر سکتے ہیں سو گاز آپ نے فونٹ سٹائل سیلیکٹ کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ لیبل پہ لے آنا ہے اور لیبل پہ لاک کے ارجسٹ کر لینا ہے اور اس کے سائز کو انگریز کر لینا ہے سائز کو ارجسٹ کر لینے کے بعد آپ نے سٹروک میں جانا ہے اور سٹروک میں جا کے اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر لینے کے بعد آپ کے پاس بہت سارے کلر شو ہونا شروع ہو جائیں گے اب ان میں سے کوئی بھی سٹروک کلر جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اس کو چوز کرنے کے بعد آپ بیگرونڈ شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے سیمیلر وی میں آپ شیڈو کا کوئی بھی کلر چوز کر لے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو یہ سلیکٹ کر لینے کے بعد آپ نے پھر پکچر کو سیو کرنا ہے سیو ایس ایمیج میں جا کے آپ نے ڈیمینشن چیوز کرنے ہیں الٹر میں الٹر میں چوز کریں تو آپ کے پاس یہ پکچر کا ریزلٹ ہے وہ ایس ٹی میں آئے گا اس طرح سے آپ کے پاس یہ پکس سیو ہو گئی ہے